بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فوج کی جانب سے آخر کار جواب آ گیا ہے جنرل کمر جعوید باجوا کے اوپر اس وقت تنقید کے نشتر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مارے جا رہے ہیں اسی طریقے سے کینیڈا کی جانب سے جنرل کمر جعوید باجوا پر سخت تنقید کی گئی تھی جس کے اوپر پاکستان نے کینیڈا سے بازابطہ احتجاج کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس پر بھی بات کریں گے نیز جنرل باجوا کے خلاف ٹویٹر پر کئی ٹرینڈز جاری ہیں اور فوج کے اوپر سخت اور کڑی تنقید ہو رہی ہے اس پر پاک آرمی کی جانب سے کیا ایکشن لیا گیا ہے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مقتدر حلقوں کی جانب سے پی در پی کوشش کی گئی کہ معاملات کو پر سکون کیا جائے شانت کیا جائے لیکن باوجود کوشش کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے سب سے پہلے کینیڈا کی بات کرتے ہیں پاکستان وزارت خارجہ نے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو وزارت خارجہ طلب کیا ہے اور ان سے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کے منسوخ ہونے والے دورہ کینیڈا کے بارے میں کینیڈین رکن پارلیمان ٹوم کمیچ کی جانب سے دیئے گئے ایک بیان اور اس پر کینیڈا کے پارلیمانی سیکرٹری برائے قومی دفاع برائن میک کے رد عمل پر بازابتہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے پاکستان نے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو طلب کر کے اس زیمن میں احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا ہے ناظرین اکرام اس کی بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں کہ کینیڈا کی پارلیمان سے سترہ جون کو ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں رکن پارلیمان ٹوم کمیچ کینیڈا کے وزیر دفاع سے دوہزار بیس میں جرنل باجوا کے منسوخ ہونے والے دورہ کینیڈا سے متعلق سوال کر رہے ہیں اس سوال کے دوران ٹوم کمیچ مختلف نویت کے الزامات بھی آئید کرتے دکھائی دیتے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کی وزارت دفاع کی دستویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہزار بیس میں جرنل کمر جعوید باجوا کا مجوزہ دورہ کینیڈا عوام کے ٹیکس کے پچاس ہزار ڈالر سے منظور کیا گیا تھا لیکن اس دورے کو کوئیڈ نائنٹین کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا کینیڈا کے ایک اسسٹنٹ نائب وزیر نے اس دورے کو مناسب قرار دیا تھا کیا وزیر دفاع بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جرنل باجوا کے دورے پر پچاس ہزار ڈالر صرف کرنا مناسب ہے تو یہ سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں پارلیمانی سیکرٹری قومی دفاع برائن میں نے کہا کہ میں اپوزیشن رکن کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ صورتحال غیر مناسب ہے میں اس حوالے سے موجودہ صورتحال سے آگاہ نہیں ہوں میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے بعد رکن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو ناظرین اکرام اس مقالمے کی ویڈیو پاکستان میں سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی دنوں کے دوران متعدد بار شیئر کی جا چکی ہے رکن پارلیمان اس سے قبل بھی پاکستان کے حوالے سے کئی بیانات دے چکی ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں پارلیمانی کاروائی کے دوران انہوں نے پاکستان میں مبینہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بھی قرارداد پیش کی تھی انہوں نے ہاؤس آف کومنز میں کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کریں اور امتیازی سلوک کے قوانین کو ختم کریں اور پاکستان کو ملنے والی کینیڈین امداد کو انسانی حقوق کو یقینی بنانے سے مشروط کریں اگست دوہزار بیس میں بھی انہیں ایک ایسے ویبینار میں مدعو کیا گیا تھا جس کا عنوان جبری گمشدگیوں کے متاثرین کا عالمی دن تھا اور یہ سندھی فاؤنڈیشن نے منقط کروایا تھا اسی طرح بلوچستان میں جاری آزاد بلوچستان تحریک کے اندر بھی یہ صاحب جو ہیں یہ پیش پیش رہے ہیں دوسری جانے پاکستان میں روان برس نومبر میں فوج کے سربراہ کی تبدیلی ہونی ہے نئے آرمی چیف کے تقرر میں ابھی کئی ماہ باقی ہیں لیکن ایک بار پھر فوج کے سربراہ کے تقرر کے حوالے سے بحث اور تنازیات سامنے آ رہے ہیں چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحثیت وزیراعظم آئندہ آرمی چیف تائنات کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا ان کا خیال تھا کہ جب وقت آئے گا تو جو فوجی افسر بھی میرٹ پر ہوگا اسے آرمی چیف تائنات کر دیا جائے گا تاہم اس وقت کی حضب اختلاف کی جماعتوں کو خوف تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگایا جائے گا سابق وزیراعظم کے اس بیان پر بعض مبسرین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر ایک ایسا موضوع ہے جس کو عمران خان سمیت کوئی بھی سیاستدان نظر انداز نہیں کر سکتا خورم دستگیر نے نیجی ٹی وی چینل نیو نیوز کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو نیب کیسز میں پھنسا کر نئی اہم تائناتی کر کے صدارتی نظام لائے جائے اور آئندہ پندرہ سے بیس برس تک حکومت کی جائے خورم دستگیر نے خود اس سازش تھیوری کو جو ہے وہ سچ کہہ دیا ہے جس کا اعلان عمران خان کی جانب سے کیا گیا اسی طرح صحافی حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کا بقیدہ منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے صدارتی نظام لاکر آئندہ پندرہ سے بیس برس تک حکومت کرنے کا سوچ رکھا تھا حامد میر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اس منصوبے کو ناکام بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا دوسری جانب فوج کے سابق برگیڈیر حارس نواز کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں گسیٹا جا رہا ہے لیکن فوج اب سیاست سے دور ہو چکی ہے ناظرین اکرام ایک طرف آرمی چیف کے تقرر اور عمران خان کے مبینہ منصوبے کی باز گشت ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر فوج اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پر شدید تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے کمر جعوید باجوا کے خلاف متعدد سوشل میڈیا ٹرینڈز ٹویٹر پر گزشتہ کئی دن سے ٹاپ پر ہیں حامد میر کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے روان برس نومبر میں لیفٹینٹ جنرل فیض حمید یا کسی اور کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا حامد میر کے بقول حقیقہ یہ ہے کہ انہوں نے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو پندرہ اپریل سے قبل آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا حامد میر نے مزید پی ٹی آئی پر بھی الزامات لگائے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ملک کی سیاست سے کنارے پر لگا دیا جائے گا اس مقصد کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تحریک انصاف کے لیے گنجائش پیدا کرے جس کے جواب میں تحریک انصاف وفاق میں پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرے گی نواز شریف تو باہر نکل گئے ہیں اب شہباز شریف کو باہر کرتے ہیں حامد میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے سینیٹر تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہے تھے اس سینیٹر نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لمبا چوڑا منصوبہ ہے اصل میں یہ مذاکرات سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے کچھ افسران کر رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے ان مذاکرات میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر آئے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام صورتحال واضح ہوئی تو معلوم ہوا کہ اپریل دوہزار بائیس میں نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جانا تھا اس کے بعد دوہزار بائیس کے اختتام تک انتخابات کرانے تھے جس میں تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت دلائی جانی تھی پیپلز پارٹی کو ساتھ ہونے کا کہا تو گیا تھا لیکن حقیقت میں انہیں صرف استعمال کیا جانا تھا اس مبینہ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دو تہائی اکثریت کے حصول کے بعد تحریک انصاف نے آئین میں ترمیم کر کے صدارتی نظام لانا تھا اور اٹھارویں ترمیم ختم کی جانی تھی اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم بھی بنایا جانا تھا حمد میر کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس جب تمام معلومات آ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا انہوں نے نواز شریف سے بات کی اس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان براہ راست باتچیت میں حتمی فیصلے ہوئے حمد میر کے بقول جب یہ بات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تک پہنچی تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کے تبادرے کے معاملے پر فوج کے اندر فیصلہ کیا کہ فوج کو نیوٹرل رہنا ہے فوج کے اس فیصلے کا حضب اختلاف نے فائدہ اٹھایا سینئر صحافی نے تحریک انصاف کے حوالے سے مزید کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے رابطہ کیا گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا فوج کے سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینٹ پر ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے باز حامی اب سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آئندہ بیس سال حکومت کرنے کے منصوبے کو جنرل کمر جاوید باجوا نے ختم کیا ہے ناظرین اکرام آرمی چیف کے خلاف ٹرولنگ میں اگرچہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکا رکھنے والے اکاؤنٹ سے زیادہ فعال نظر آ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسے اکاؤنٹ سے لا تعلق کی ظاہر کیا اور کہا ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف ٹویٹس کرنے والوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ہم دردوں کی طرف سے بڑی تعداد میں ٹویٹس کی جا رہی ہیں اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سمیت کئی سینئر افسران کی تصاویر لگا کر ان پر تنقید کی جا رہی ہے